اے کلمہ گوبتہ ہوا کارساز کون اے کلمہ گوبتہ ہوا کارساز کون برچیوں کے سائے میں ہوا سجدہ نواز کون اے مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناغوار دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون جناب کے سامنے جناب مولانا محترم محمد عفضل حیدری صاحب آف لاہور ذکر محمد والے محمد بیان فرمیسن اور انہیں دے بعد تکی قیامت آف مظفرگاڑ شبیہ ذل جناب رامد قریسن تو ملکن سارے باباز بلند آرہی تکبیر نارہی رسالت کلے میں یک زبان آرہی حیدری باباز بلند سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ واحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ واحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد اللہم بسوا بحضر الفاتحة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائقِ اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والکرام على النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیبِ الٰہِ لَعْلَمِينَ عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّد وَعَلَى اَهْلِ بَحْتِهِ الْدَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ المعصومین الغُرِّ الْمَيَامِينَ الَّذِينَ اَذْهَبُ اللَّهُ وَعَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَهْهَرَهُمْ تَكْهِرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى اَحْبَابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَشِيَعَتِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْعَبْدِيَةُ عَلَى اَعْدَائِهِمْ مَجْمَغِينَ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَعِنَةُ اِرْجِعِي اِلَا رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي صلاوات بڑھئی خدا وند قدوس بحق محمد وعال محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالقِ لَمْ يَزَلُ لَا يَزَال بحقِ آئیمہِ اہلِ بیت علیہ السلام اس مجلس کو اس تذکرہ اہلِ بیت علیہ السلام کو ہماری اور ہم سب کے مرہومین تمام شہداء ملتِ جعفریہ اور بلخص بانیانِ مجلس کے جملہ مرہومین اور بلخص بابا لڑی صاحب کی بلندی دراجات کا سبب قرار دے خالقِ کائنات بحقِ حسین ابن علی علی علیہ السلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرتِ طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی سزیم عبادت کی قبولیت کے لیے باعوازِ بلند صلوات پڑی دوستو بزرگو رزیزو خداوندِ قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذاتِ اہدیت نے اس کریم اللہ نے مہربان خالق نے رحمان الرحیم پر وردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے حسین جیسا رہبر دیا اس نعمتِ خداوندی پر اس لطفِ الٰہی پر اس حدیعہِ پر وردگار پر جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے زندگی تمام ہو جائے اس ایک نعمتِ ولایت و محبت و مودتِ آلِ محمد کا حقِ شکر ادا نہیں ہو سکتا خالقِ اکبر نے خالق ہو کر اپنی مخلوق کے لیے جتنی نعمتیں خلق فرمائی ہیں اس نعمتوں کی فیرست میں عقیدہِ توحید کے بعد سب سے بڑی نعمت آلِ محمد کی محبت ہے اللہ حکم یا رسول اللہ اللہ حکم اللہ حکم میں اکثر مجالس میں ارز کیا کرتا ہوں ناز کیا کرو سر اٹھا کے چلا کرو فخر کیا کرو اللہ نے ہمیں ان ہستیوں کی محبت عطا کی ہے جو اتنی باکعمال ہیں کہ جن سے صرف ہم ہی محبت نہیں کرتے وہ اتنے باکعمال ہیں خود اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے محبت اہلِ بیت اتنا قیمتی جوہر ہے محبت اہلِ بیت اتنی قیمتی شئے ہے ہر کسی کا مقدر نہیں ہے میں طالب علم ہوں علمِ کلام کی تمام تر اسطلاحوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ارز کر رہا ہوں فرشتہ بھی اس وقت تک فرشتہ نہیں بنتا جب تک آلِ محمد سے محبت نہ کرے اللہ نے اللہ نے ہم پر احسان کیا اللہ نے ہم پہ فضل کیا ہے اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے اللہ نے ہم پہ لطف کیا ہے یہ حدیعہ پروردگار ہے یہ لطفِ الٰہی ہے اس اللہ نے ہر کسی کو نہیں کتنا بڑا احسان ہے کتنا شکریہ دا کرو اس خالق الہمیزل نے اس دنیا میں بھیجتے ہوئے ہمیں شریف ماں اور باپتہ کیے اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہمیں حسین جیسا رہبر دی حسین ابن علی وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے دامن سے جو متمسک ہو جائے نجات اس کا مقدر بن جاتا ہے جو حسین ابن علی کے دامن سے متمسک ہو جائے نجات اس کا نجات اس کا مقدر بن جاتا ہے نجات اسے ملتی ہے نجات اس کا مقدر بنتا ہے کہ جو حسین ابن علی کے دامن سے متمسک ہو جائے میں نہیں کہہ رہا سید الانبیاء فرماتے ہیں حبیبِ کبریہ فرماتے ہیں سلطان الامبیہ فرماتے ہیں جب میں میراج پہ گیا میں نے عرش کے دامن پہ لکھا ہوا دیکھا ان الحسینہ مصباح الحدہ وصفینت النجات میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے نجات کی کشتی ہے اس دنیا کے گھٹاٹوں پندھیروں میں ظلمتوں میں تاریکیوں میں بٹکتی ہوئی راہوں میں گمراہوں میں گمگشتہ راہوں کو بھی اگر دنیا میں ہدایت کی ضرورت ہو تو وہ بھی حسین کے دروازے پہ ہوئے جسے آخرت میں نجات کی ضرورت ہو وہ بھی حسین کے دروازے پہ زندہ بار زندہ بار ندیدید مردہ بار حدیدالب قائدری سوالاک نعرہ زندہ بار اِنَّ الْحُسَيْنَا مِسْبَاحُ الْحُدَا کیا آپ سارے کے سارے کیا آپ سارے کے سارے یا رسول اللہ آپ سارے کے سارے نجات کی کشتیاں نہیں ہیں فرمایا ہے تو سارے نجات کی کشتیاں وَلَكِنَّ سَفِيْنَةُ الْحُسَيْنَ مُحْكَمَةٌ سب سے مضبوط سفینہ حسین اللہ نے مجھ پر احسان کیا اللہ نے مجھے حسین ابن علی جیسا رہ بر دی کتنا ناز کرے بندہ جو اس کے دامن سے متمسک ہو جائے نجات اس کا نجات اس کا مقدر بن جاتی تاریخ اسلام میں ہدایت کی تاریخ میں رہبروں کے حالات زندگی میں کائنات کا یہ پہلا رہبر اسلام ہے جس نے مرنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو جنت میں مکان دکھائے تاریخ انسانیت کا پہلا رہبر تاریخ اسلام کا پہلا مجاہد جس نے شہادت سے پہلے اپنے ساتھیوں کو جنت میں مکان دکھا ہے یہ حبیب کا ہے یہ مسلم ابن عسجہ کا ہے یہ ہور ہور کا ہے یہ عابس شاکری کا ہے یہ جون کا ہے یہ تاریخ اللہ نے مجھے حسین دیا جو اس کے دامن سے متمسک ہو جائے جو اپنے کردار میں اپنے افعال میں اپنی گفتار میں اپنی زندگی کے طور و اتوار میں جو اپنی زندگی کی روش میں اپنے شب و روز کے گزرنے میں اپنے کردار میں حسینی بن جائے نجات اس کا مقدر ہے اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو میں دعوت فکر دیتا ہوں آؤ یہی سے اس کوٹ چغطہ سے چلتے ہیں ہم نہ چلے کربلا ساری رات ایک بندہ جنت اور جہنم کے کنارے پھرتا ہے صبح حسین کے دروازے پہ آئے تو جنتی بن جائے جو یہ آئے جو حسین کے دروازے پہ آ جائے شب یا رسول اللہ یہ آئے اللہ 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 نے مجھے حسین دیا ہے اللہ نے مجھے حسین جیسا رہ بھر دیا ناز کیا کرو فخر کیا کرو یہ تو میرے گھر کا محول ہے نا گھر کا مجمع ہے نا میں دا گھر ہے نا میں تو لاہور کے بڑے بڑے اجتماعات میں چیلنج کر کے ان دشمنان اہل بیت سے کہتا ہوں جاؤ مجھے ناز ہے مجھے اللہ نے حسین دیا جاؤ مجھے حسین مبارک تجھے یزید مبارک اللہ نے مجھے حسین دیا بس ایک ایک جملہ مجھے کہنے دو اور میں آگے بڑھوں عظمت حسین ابن علی کے تو جملے ارز کرنے ہیں اللہ نے مجھے حسین دیا اللہ نے مجھے حسین ابن علی کا محب بنایا اللہ نے مجھے حسین ابن علی کی محبت عطا کی ہے کائنات میں کون ہے جو حسین کے ذکر کو روک سکے حسین ابن علی کا ذکر رکتا یہ حسین کا ذکر تیرا اور میرا محتاج ہم نہ تھے تو حسین کا ذکر ہم ہیں تو حسین کا ذکر ہم نہیں ہوں گے تو حسین کا ذکر ہوگا میرا عقیدہ ہے میرا عقیدہ ہے اور دلیل رکھتا ہوں اگر اس پوری دنیا میں ایک انسان بھی حسین کا ذکر کرنے والا نہ رہے اللہ کا وعدہ ہے فذکرونی اذکر کم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا وعدہ الہی ہے اگر ایک انسان بھی حسین کا ذکر کرنے والا نہ ہو وعدہ الہی کا تقاضہ یہ ہے فرشتے لباس آدمیت پہن کے حسین کا ذکر کریں کہیں گے اللہ نے اللہ نے مجھے حسین ابن علی دیا حسین کا ذکر کوئی روک نہیں سکتا کل میں نے سائیوان میں بھی کہا اور آج یہاں بھی کہتا ہوں جنہوں نے کل سنا وہ بھی سنے جنہوں نے نہیں سنا وہ بھی سنے مجھے سنمبر کے تقدس کی قسم حسین کا ذکر ان مجلسوں کا محتاج نہیں حسین ابن علی کا تذکرہ جلوسوں کا محتاج نہیں شاید دنیا کا کوئی گمراہ بندہ یہ سمجھتا ہو مجلسوں پہ پابندی لگا کے حسین کا ذکر روک دیں گے جلوسوں پہ پابندی لگا کے حسین کا ذکر روک دیں گے حسین کا ذکر روک نہ ہے مجلس کو بند کرنے سے حسین کا ذکر نہیں روکے گا ہاں جلوس بند کرنے سے حسین کا ذکر نہیں روکے گا اور بدبخت تو اپنی ساری طاقت استعمال کر کے ایک روٹ نہیں بدل سکا مجلس کیسے بند کریں یا ایلی یا ایلی یا ایلی اللہ یا ایلی یا ایلی یا ایلی یا ایلی یا ایلی حت لازی مرؑ حق اللہ جب صلو اللہ حسین ابن علی کا ذکر مجلس کے بند کرنے سے نہیں رکے گا حسین ابن علی کا ذکر جلوس روک روکنے سے نہیں رکے گا حسین کا ذکر اس کا محتاج نہیں ہے میں چیلنج کر رہا ہوں حسین ابن علی کا ذکر مجلس بند کرنے سے نہیں رکے گا جلوس بند کرنے سے حسین کا ذکر نہیں رکے گا اگر کوئی اس کائنات میں حسین کا ذکر روکنا چاہتا ہے تو وہ مسجد کے میناروں سے آزانوں کو روکے یہ مسجد کے مینار سے اٹھنے والی آزان کی آواز یہ اشہد و انہ محمد الرسول اللہ نماز کے وقت کا ہی اعلان نہیں ہے یہ آزان حسین کی فتح کا اعلان ہے حسین کی فتح کا اعلان ہے کوئی روکے کوئی آزان کو روکے کوئی قرآن کی تلاوت کو روکے کوئی نماز کے سجدوں کو روکے کون روکے جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حسین زندہ ہے جب تک آزان ہوتی رہے گی حسین جب تک نماز پڑھتے رہو گے کون روکے گا حسین کو حسین اللہ نے احسان کیا ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں حسین ابن علی دیا ہے حسین نے ہمیں سبق پڑھایا ہے حسین نے ہمیں درس دیا ہے حسین ابن علی نے ہماری رہبری کی ہے حسین ابن علی نے ہمیں راہ دکھایا ہے حسین ابن علی نے کربلا میں آکے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے اے ہمارے ماننے والو اے حسین کی راہ پہ چلنے والو اے اپنے آپ کو حسینی کہلوانے والو تمہارے سامنے یہ راہ رہنا چاہیے یہ زندگی کیا ہے یہ اولاد کیا ہے یہ وطن کیا ہے یہ مال دنیا کیا ہے سب کچھ ختم ہو جائے دین بچا لینا ہمیں کربلا نے بتایا اللہ حسین اللہ نے مجھے حسین دی کتنا عظیم ہے حسین لوگوں نے پہچانا ہی نہیں حسین ہمیں کہتے ہیں یہ روز وہی تذکرے کیوں چودہ سو سال کی پرانی کہانی ایک بات ایک مرتبہ سنی ہو دوبارہ کوئی بندہ وہی سنانا چاہے تعلق کی وجہ سے چپ ہو جائیں گے سن لیں گے اور اگر تیسرا بندہ پھر وہی بات بتائے چوتھا بندہ آئے پھر وہی کہانی سنائے پانچویں کو تو روک دو گے کان کالے ہو گئے بس کر پانچویں سے زیادہ سے بات نہیں سنیں گے یہ چکر کیا ہے یہ شیعوں کو ہو کیا گیا ہے چودہ سو سال پہلے کی کہانی وہی اٹھائیس رجب کو روانگی وہی دو محرم کو کرولا پہنچنا وہی ساتھ کو پانی بند ہونا وہی آشور کو شہادتیں وہی شامِ غریبہ وہی قید خانے وہی پرانی کہانیاں نہیں بات ہی کوئی نہیں چھوڑتے کیوں نہیں ہوتا ہے نا اعتراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ کیسی پرانی باتیں وہی چودہ سو سال کی پرانی کہانیاں چھوڑ دو میں نے کہا انسان کی زندگی تقرار کا مجموعہ ہے روز سوتے ہونا کل بھی سوئے آج بھی سو گئے کل پھر سونا ہے چھوڑ دو کل بھی کھایا ابھی وقفے میں کھایا شام کو پھر کھاؤ گے سونے سے پہلے کھاؤ گے کل پھر وہی کھانا پرسو وہی گندم کی روٹی اگلے دن وہی گندم کی روٹی اگلے دن وہی گندم چھوڑ دو اور ساٹھ سال کا بابا اسی سال کا بوڑھا اسی سال سے کھائے جا رہا ہے چھوڑ دے کہتا نہیں چھوڑ سکتا اس میں میری زندگی ہے یا علی بھئے کھانا چھوڑ دے تو کھانا چھوڑ دے تو لاغر ہو جائیں گے کمزور ہو جائیں گے کچھ مدت کے بعد بطن میں طاقت نہیں رہے گی انشاءاللہ مر جائیں گے چھوڑ نہیں سکتے زندگی ہے توجہ چاہوں گا چلو میں نے کہا کھاتے رہو یہ روز نماز کربلا سے ساٹھ سال پہلے پیغمبر نے کہا پیغمبر سے پہلے نبیوں نے پڑھائی اتنی پرانی نماز چھوڑ دو وہی صبح دو رکت وہی زہر کو چار رکت وہی اثر کی چار رکت وہی مغرب کی تین رکت وہی عشاء کی چار رکت چھوڑ دے ہر رمضان میں تراوی میں وہی قرآن نیا قرآن تو نہیں ہے نا چودہ سو سال پہلے کا قرآن نماز پڑھنا چھوڑ دے قرآن پڑھنا چھوڑ دے وہی تو تقرار ہے کہ کیسے چھوڑوں اس میں اللہ کی پندگی ہے بھائی جس میں صرف میری زندگی ہو اسے بھی نہیں چھوڑتا جس میں صرف بندگی ہو اسے بھی نہیں چھوڑتا جس میں صرف تیری زندگی ہو اسے بھی نہیں چھوڑتا جس میں صرف اللہ کی بندگی ہو اسے بھی نہیں چھوڑتا تُو نے آزاداری کو سمجھا کیا ہے اس آزاداری میں ہماری زندگی ہے اللہ کی بندگی ہے کیسے چھوڑے اس ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے حسین دیا حسین کا ذکر میری زندگی ہے اللہ کی بندگی ہے اس ازاداری میں ہماری زندگی ہے اس ازاداری میں اللہ کی بندگی ہے یہاں توحید کا ذکر بھی ہوتا ہے یہاں رسالت کا ذکر بھی ہوتا ہے یہاں امامت کا ذکر بھی ہوتا ہے یہاں قیامت کے تذکرے بھی ہوتے ہیں یہاں نماز کا ذکر بھی ہوتا ہے یہاں قرآن کی باتیں بھی ہوتی ہیں یہاں شرم و حیاء کے تذکرے بھی ہوتے ہیں یہاں اولاد کی تربیت کی باتیں بھی ہوتی ہیں یہاں والدین کے احترام کی باتیں بھی ہوتی ہیں یہاں امسائیوں کے حقوق کی بات بھی ہوتی ہے یہاں گلی میں گلی میں گلی میں چلنے کا ڈھنگ بھی سکھایا جاتا اور یہی کچھ تو دین ہے یہی تو دین ہے توحید سے لے کے فروات دین کے آخر تک اسی کو تو دین کہتے ہیں اور تب ہی تو اس نے کہا تھا نا دین است حسین حسین نے مجھے اللہ نے مجھے حسین دیا حسین جیسی عظیم ہستی کائنات میں شاید کسی اور کے مقدر میں نہ ہو اللہ نے ہمیں حسین دیا کتنی عظمت ہے زہرہ کے لال کی پیغمبر سید الانبیاء حبیبِ کبریہ گلی میں آئے آگے سے حسین ابن علی کو آتے دیکھا کوئی اتنا پیارا نواسہ تھا پیغمبر کا رحمت اللہ علمین صاحبِ مراج پیغمبر سارے نبیوں کا سردار نبی حسین کو آتے دیکھا آپ نے بازوں کو پھیلا دیا گلی میں حسین کو پکڑنا چاہا حسین دوڑنے لگے رحمت اللہ علمین حسین کے پیچھے دوڑنے لگی پیغمبر پیچھے دوڑے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا گلی میں دوڑ رہے اپنے چھوٹے نواسے کو پکڑنے کے لیے جب پکڑ لیا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ رحمت اللہ العالمین آپ سید الانبیاء آپ حبیبِ کبریہ اتنے مزرگوں کے اس گلی میں بچوں کے پیچھے دوڑے فرمایا چھپ کر یہ عام بچہ نہیں ہے حسین من نیوانا یا علی اللہ نے مجھے حسین دیا جس سے پیغمبر پیار کریں اسے حسین کہتے ہیں جسے زہرہ اپنے گود میں پالے اسے حسین کہتے ہیں جس کا امام حسن جھولا جھولائے اسے حسین کہتے ہیں حسین دیا اللہ نے مجھے اللہ نے مجھے حسناز کیا کرو کتنا بڑا عزاز رحمت اللہ العالمین حالتِ نماز میں ذرہ تصور کرو سید الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں جماعت کروارے ہیں مسجد ہے پیچھے صحابہ کی لائن ہے پیغمبر سجدے میں ہے حسین پشتے پیغمبر پسا پیغمبر نے ستر مرتبہ پڑھا سبحانہ ربی العالی و بحمدہ سبحانہ ربی العالی و بحمدہ سنوگے جب کبھی پیغمبر سوار کرتے تھے اپنے شانوں پر تو جدر روخ ہوتا پیغمبر کا ادھر روخ ہوتا حسین کا آج حسین خود سوار ہوئے ہیں پیغمبر کا روخ ہے قبلے کی طرف حسین کا روخ ہے مجمع کی طرف پیغمبر کے بارے میں اختلاف ہے نا کہ وہ ہم جیسے تھے یا نہیں ہے نا اختلاف کچھ کہتے ہم جیسے کچھ کہتے بڑے بھائی ہیں کچھ کہتے ہم جیسے نہیں ہے وہ رحمت اللہ العالمین ہے وہ سید الانبیاء ہے ہم جیسے نہیں ہے کچھ کہتے ہم جیسے پیغمبر میں اختلاف ہے نا پچھلی صفوں میں تو کوئی اختلاف وہ تو بالکل اس میں تو کسی کو اختلاف نماز ہو گئی لمبی سجدہ ہو گیا لمبا اور یہ جیسے آپ کبھی کبھی عید پہ جاتے ہیں ہاں نا وہ سال میں ایک دو دفعہ روز تھوڑی جاتے ہیں نا ہاں وہ لطیفہ مشہور ہے نا کہ کسی کا گدھا مسجد میں چلا گیا تو مولی صاحب نے شور مچایا وہ شرم نہیں آتی تیرا گدھا آ گیا کہ مولانا معاف کر دو بے زبانہ یہ آ گیا میں کبھی آیا ہوں آپ بھول کے عید میں عید میں آج عید پہ جاتے ہیں نماز لمبی ہوتی ہے نا عید کی نماز لمبے سورہ پڑے جاتے ہیں پانچ پانچ کنوت پڑے جاتے ہیں تھاک جاتے ہیں نا وہ پچھنی صفوں والے بھی تھکے تین مرتبہ پڑھتے تھے سبحانہ رب یلالہ و بحمدہی پیغمبر نے پڑھا سدر مرتبہ میں نے روایتوں میں پڑھا کوئی در سے سار اٹھا تھا یہ دیکھ کے کہ حسین پشت پہ ہے پھر سجدے میں چلا جا کوئی در سے سار اٹھا تھا کوئی ادھر سے سار اٹھا تھا کوئی اس سب سے دیکھتا ابھی حسین پشت پہ ہے پھر سجدے میں چلا جاتا شاید میرے حسین نے مجمع کی طرف رخ کیا اس لیے تھا نمازیو سجدے سے سار اٹھا اٹھا کے دیکھتے بھی جاؤ پہچانتے بھی جاؤ ہم نے کسے کہتے ہیں حلیل ہم نے کسے اللہ نے حسین کو عزت اتا کی پیغمبر نماز میں حسین پشتے پیغمبر کہا کہا اس روایت کے مفسرین نے کہا بچپن کا تقاضہ تھا پیغمبر نے بچپن میں پشت پہ سوار ہونے کا اتنا عادی کر دیا تھا کہ نانا کی پشت کو خالی دیکھا حسین سوار ہو گئے خالی پشت نظر آئی حسین سوار ہو گئے میں اشارے میں کہا کرتا ہوں اگر بچپن کا ہی تقاضہ تھا تو پچھلی صفوں میں بڑی بڑی سواریاں تھیں کتنی پشتیں تھیں کسی پہ سوار ہو جاتے حسین نے صفوں کو چیرا کسی اور کی پشت پہ نہیں آئے محمد عربی کی پشت پہ آئے آپ انشاءاللہ سارے نمازی ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس وستے پہ آدھا کور نہ بڑے انشاءاللہ آپ نمازی ہوں گے پڑھا کرو نماز نماز وعدہ کرتے ہو پڑھو گے امام بارگاہ میں امام حسین کی مجلس میں بیٹھے ہو جھوٹ نہیں بولنا پڑھا کرو کوئی اور پڑھے نہ پڑھے نہ اس کا نماز پہ خرچ کچھ نہیں ہوا تو نہ چھوڑا کر نماز سارے کام رہ جائیں تو رہ جائیں نماز نہ چھوڑا کرو پڑھا کر نماز سارے کام روک کے پڑھا کر نماز جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں کوئی بچہ آگے سے آگے سے دگاہ اٹھا لے آگے سے تصویر اٹھا لے آگے سے جا نماز ہلائے آپ نماز پڑھ رہے ہوں یہ بچپن کا تقاضی ہے بچہ نے اسے کیا پتا دیکھنے والا کس کو روکے گا ماں نے دیکھا بیٹا بابا نماز پڑھ رہے تنگ نہ کرو آگے سے نہ گزرو سہیدگاہ رکھ دو تصویر نہ اٹھاؤ جا نماز کو نہ ہلاؤ بابا نماز پڑھ رہے باجی نے دیکھا بیٹا نہ بھائی نماز پڑھ رہے بھائی کو تنگ نہ کرو بھائی نماز پڑھ رہے بھائی جو بچپن کے تقاضی کی وجہ سے کسی نمازی کی نماز میں خلل ڈالے دیکھنے والا بچے کو روکتا ہے نا کوئی ایک مورخ بتاؤ جس نے تاریخ میں نقل کیا کسی ایک صحابی نے بڑھ کے کہا حسین نانا نماز مورخ کسی نے حسین کو نہیں روکا کسی نے حسین کو نانا کی پشت نہیں اٹھایا کسی نے حسین کو نہیں روکا تاریخ میں میں نے پڑھا اگر کوئی روکنے کے لیے آسمان سے اترا بھی ہے اس نے حسین کو نہیں روکا محمد کو روکا اللہ حکم کسی نے حسین کو نہیں روکا نانا نماز بڑھ رہے ہیں پشت پہ چڑھ گئے ہو اترا ہو کسی نے اتھارا نہیں حسین ابن علی کو اور اگر تاریخ نے کہا کہ کوئی روکنے والا آیا بھی ہے وہ تو بچپن میں بھی حسین کو نہلاتے دھولاتے کھلاتے سلاتے تھے نا پروں پہ لے جاتے تھے نا اٹھا اٹھا کے آج بھی آتے اٹھا کے لے جاتے حسین کو نہیں روکا محمد عربی کو روکا سید علم بیاء سید علم بیاء اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد سجدے سے اس وقت تک سر نہ اٹھانا جب تک میرا حسین نہ اٹھا جاتا اللہ کے لئے جاتے تھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے حسین دیا ایک مسالہ سمجھا دو آج کل بہت سارے عطائی ڈاکٹر عطائی سمجھتے ہونا ہاں آنپاڑ ڈاکٹر جن کو دین کے حروفِ ابجد کا پتہ نہیں ہیں ایسے کچھ لوگ آکے گمراہ کر رہے ہیں اوہ جی یہ حسین ابن علی حصولِ دین میں سے نماز فرواتِ دین میں سے اگر کہیں اکٹھے ہو جائیں نماز چھوڑ دو فرو ہے حسین حصول ہے مقابلہ نہ کروایا کر حسین اور نماز کا تقابل نہ کروایا کر جہاں حسین اور نماز اکٹھے ہو جائیں وہاں نماز قضا نہیں ہوتی وہاں نماز ترک نہیں ہوتی آپ پیغمبر کی سیرت بتاتی ہے مسجد نبوی ہے پیغمبر کا سجدہ بتاتا ہے جہاں حسین اور نماز اکٹھے ہو جائیں نماز ترک نہیں ہوتی سجدہ لمبا ہوتا ہے وہاں سجدہ لمبا ہو جاتا ہے سبحانہ ربی العالی و بحمدی ستر مرتبہ پڑھا سبحانہ ربی العالی و بحمدی سبحانہ ربی العالی و بحمدی جو حسینی بن جائے نجات اس کا مقدر ہے کردار کے حسینی بنو ہر کوئی شراب پیئے تم نہ بھیا کریں میرے اور آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں ہر کسی کو سلام کیا کرو دو بندوں کو سلام نہ کیا کرو سلام کا بڑا ثواب ہے نا ستر نیکی ہیں سلام کی انہتر اسے ملتی ہیں جو پہلے سلام کرے ایک اسے ملتی ہے جو علیکم السلام کہے میرے اور آپ کے چوتھے امام کہتے ہیں ہر کسی کو سلام کیا کرو شرابی کے پاس سے چھپ کر کے گزر جایا کرو سلام نہیں شترنج کھیل رہا کوئی بندہ کسی شترنج باز کے پاس سے گزرو نا اسے سلام نہ کیا کرو چھپ کر کے مو دوسری طرف کے گزر جایا کرو یا ابنا رسول اللہ اوفرزند حسین کیوں سلام نہ کریں شرابی کو کیوں سلام نہ کریں شترنج کو کہ یہی شراب اور شترنج تھی ظالم شراب پیتا رہا میری بپیاں کافی دیر دکھ لوگوں کے بیٹوں کی شادیوں کی محفلوں میں شراب کی محفلیں سجیں تو سجیں تو شراب نہ بھیا کریں کتنا بڑا ظلم کیا اور ظالم نے جہاں بیٹھا تھا نہ ظالم اس کے تخت کی ایک سیڑھی پہ ایک تشت میں حسین کا سر تھا ادھر سے شراب پیتا جو جام میں بج جاتی حسین کے سر پہ ڈال کے کہتا اے حلی کے بیٹے اسی شراب کو تیرے نانا نے حرام دیا نہ بھیا کر شراب ہر کوئی پیئے تو نہ بھیا کر میں نے زحمت دیا آپ کو مجھے معاف کر دینا اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے بڑی مشکل سے دین بچائے بڑی مشکل سے شریعت بچائیے حسین نے بڑا خرچو ہے زہرہ کے لال کا شیعوں کے گھر میں پیدا ہو کے علی ان ولی اللہ پڑھ لیا آسانی سے مل گیا ہے نا اگر اس کی قدر پوچھنی ہے یہ شام غریبوں کی اجڑی زینب سے بوچھیا سید سجاد اللہ اکبر بڑا خرچو ہے زینب کو براکا بڑا خرچو ہے میں نے ایک روایت میں پڑا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں میں کربلا سے لے کر کوفہ کوفہ سے لے کر شام کتنا لمبا سفر کیا زہرہ کی بیٹی نے بے پلانا شتر پہ بیٹھی ہے سر پہ چادر کوئی نہیں ظالم تازیانے مار کے ہونٹوں کو دوڑاتے ہیں کبھی اس گلی کبھی اس بازار کبھی اس شہر کبھی اس دہات میں زینب قبرہ نے سارے ظلم برداشت کیے اور جب یزید کے دربار میں آئی آئے ایک مرتبہ یزید نے پوچھا علی کی بیٹی بتا اس سارے سفر میں سب سے بڑی مصیبت تجھ پر کون سی آئی اور زینب قبرہ نے کہا میرے لئے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے مجھے زینب کو تیرے ساتھ بولنا پڑی اور مجھے تیرے ساتھ باتیں کرنی پڑ گئی مجھے تیرے ساتھ بولنا پڑ گیا یہ سب سے بڑی مصیبت تھی زینب قبرہ کے لئے ازادارو ذرا تصور کرو کتنا پردہ عزیز تھا زینب قبرہ کو اگر خطبے بھی دیئے ہیں تو اپنے بابا کے لہجوں میں خطبہ دیا آواز بھی میں پردہ نہ ہونے پائے زینب قبرہ کی لیکن کتنی مشکل منزل اوہ سید سجاد اوہ میرا غیرت مند امام اوہ میرا غیور امام اوہ میرا سید السابرین امام پینتی سال بابا کی شہادت کے بعد رویا اس ممبر کے تقدس کی قسم اپنے بابا حسین کو نہیں رویا اپنے بھائی علی اکبر کو نہیں رویا اپنے چچاپاس کو پینتی سال نہیں رویا پینتی سال سجاد کو رولا گئی زینب کی اچان کہا منحال میں مولا کب تک روتے رہو گے یہ قتل ہونا تو آپ کی عادت ہے یہ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے اور میرے مولا نے کا انصاف تو کر رہے قتل ہونا عادت ہے کیا زینب جیسی پپی کا ننگے سربازاروں میں جانا یہ بھی ہماری عادت ہے جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا اسے ننگے سربازاروں کتنی مشکل منزل تھی زینب کبرا کے لیے ذرا تصور کرو یزید کا وہ محول و درباری ادھر شراب کے جام چل رہے ہو ادھر ظالم لڑ لڑ کے انعام لے رہے ہو اور یزید حسین کے قاتلوں کو انعام دے رہا ہو اور زینب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کتنی مشکل منزل تھی لیکن سبر کیا ذرا تصور کرو سجاد کے لیے کتنی مشکل منزل تھی اور جب ممبر پہ خطیب آ آ کے آل محمد کے خلاف تقریریں کر رہے ہو سجاد خاموش کھڑا سن رہا ہو لیکن جملہ ہے تاریخ کا اور جب سرکاری خطیب ختم ہو گئے سید سجاد نے کہا یزید کیا مجھے اجازت ہے میں بھی ممبر پہ جاؤ میں بھی لوگوں میں خطبہ پڑھوں بڑی مشکل سے اجازت ملی سید الساجدین آئے اکادربار والوں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ پہچان لے میں محمد کا بیٹا ہوں میں علی کا بیٹا ہوں میں زہرہ کا بیٹا ہوں میں خدیجہ تلقبرا کا بیٹا مجمع میں لوگ رونے لگے ظالم نے اعزان دلوائی جب اشہدو انہ محمد الرسول اللہ آیا کہا معزن رکجا اے یزید بتا یہ محمد تیرا نانا ہے یامیت محمد رکجا محمد رکجا محمد رکجا اللہ لعنت اللہ على الكوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا و یمنقلبین قلبون و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ